اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں خیرے سنگے آج ہم بہت ہی خوبصورت سے ایک ارتے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکیں گے کوشش کروں کی بہت ہی آسان میتھد کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں یہ میرے پاس سفائر کا ٹوپی سوٹ ہے انہوں نے ایک بورڈر دیا جو کا سلیف بھی لگے گا اور یہ پرنٹی ٹوپی سوٹ ہے تو اس کے ساتھ شیٹ کے ساتھ جو بورڈر انہوں نے دیا تھا وہ میں نے اتار کے الگ کر لیا اور اسی بورڈر کے ساتھ ہم اس کی ڈسائننگ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم شرٹ کی چھرائی لیں گے جتنی آپ کے سائز کے ساتھ سے آپ کی چھرائی ہوگی آپ نے اتنی چھرائی لینی ہے ٹھیک ہے میں یہاں اپنے سائز کے اکارڈنگلی چھرائی اتاروں گی میں چھبیس انچ اس کا دامن ہوں گی ٹھیک ہے چھو بیس انچ دامن مجھے تیار چاہیے تو چھبیس انچ میں اتار ہی ہوں دو انچ میں نے ایکسٹرا لیا ہے اس کی فولڈنگ کے لیے ٹھیک ہے اس طرح میں نے جو انا کپرے کو پھار کے جو انا اتار لیا ہے اور اب ہم اس کی لمبائی لیں گے لمبائی بھی آپ نے اپنے سائز کے اکارڈنگلی لینی ہے میں یہاں اپنے سائز کے اکارڈنگلی لمبائی اس کی اتار رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں مجھے 45 انچ جو انا وہ شرٹ تیار چاہیے 48 انچ میں نے اس کی لمبائی اتار لیا ٹھیک ہے اس طرح اپنے آئرن کر لینا آئرن کر کے اپنے شرٹ کو اس طرح بچھا لینا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی تیرے کا نشان لگائیں گے یہاں میں جو تیرہ تیار لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں فوٹی نیچ تو میں نے 7.5 انچ پر نشان اس طرح لگا لیا اور اس کی لمبائی میں بھی 7.5 انچ پر ایک نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نیچے جو میں نشان لگاؤں گی وہ میں 7.5 انچ پر نشان نہیں لگاؤں گی وہ میں سیون انچ پر نشان لگاؤں گی اور اس طرح ایک لائن جو ہے نا وہ میں ڈراؤ کار لوں گی اس کے بعد میں جسٹ کا نشان لگاؤں گی جسٹ جو ہے نا وہ بھی اپنے اپنے سائز کے ایک آڈنگ لی لینی ہے یہاں جو میں سائز بنا رہی ہوں وہ میڈیم سائز بنا رہی ہوں اور یہاں میں جو جسٹ کا سائز لوں گی وہ لوں گی ڈونٹی وان انچیز 10.5 انچ پر میں نشان لگاؤں گی اس طرح نشان ہمارا لگ چکا اور اس کے بعد اپنے پتہ کیا کرنا ہے 1.5 انچ پر میں نے نشان لگا ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ اوپر سے جو میں نے لیا ہے تیرہ وہ 7.5 انچ اس لی ہے اور پھر میں نے جو نشان لگایا وہ 1.5 انچ ٹاؤن کر کے لگایا میں نے ٹھیک ہے 7 انچ پر نشان لگایا تھا اس کے بعد میں نے 1.5 انچ جو ہے ایکسٹرا جو ہےنا ایک لائن ٹرا کی ہے 1.5 انچ پر نشان لگانا اس کے بعد اوپر والی لائن اور جہاں میں نے 1.5 انچ پر ایک نشان لگایا تھا اس لائن کو ایسے کھینچ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 1.5 انچ اوپر جو ہےنا وہ اس کی شولڈر پر کٹنگ ہو جائے گی اور 3.5 انچ پر آپ نے ایک نشان لگا دینا ہے بیسیکلی یہ نشان لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنا جو ہمارا جو ہے یہ جو رونڈ سا کندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہوتا ہے رونڈ سی جو ہےنا ہم نے شیپ دینی ہوتی ہے دیکھیں اس طرح بڑے ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے یہ شیپ کو ڈھرا کرنا ہے وہ لوس سا ہاتھ رکھ کے اس طرح آپ نے اس کو شیپ کو ڈھرا کر لینا ہے میں تھوڑا سا چاپ کو ڈھاڑ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو تاکہ اچھے سے آپ کو جو ہےنا اس کی شیپ کی سمجھ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ جو شیپ ہم نے جو ہےنا وہ نشان لگایا ہے اس کو سیزر کے مدد سے اس شیپ کے حساب سے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم جو ہےنا فرنٹ پر بیک سیم کٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ ہمارا جو ہےنا رونڈ سا کندے کی کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہاف انچ ٹھیک ہے ہاف انچ اپنے جو ہےنا اوپر سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نشان لگا رہی ہوں بسیکلی اس کو کٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو شرٹ پیچھے کی طرف جاتی ہے وہ ہماری شرٹ پیچھے کی طرف نہ جائے یہ کٹنگ کرنے کا مقصد یہی ہے تو یہاں میں ہاف انچ کے برابر اس کو کٹنگ کر دیتی ہوں چاک میں تھوڑا سا گہرا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آئے تو یہ جو ہے نا اگر تو آپ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں تو آپ ایک انچ تک بھی اس کو جو ہے نا اوپر سے اس کو کرو کر سکتے ہیں یعنی کہ اوپر سے ترچھویں کٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی شرٹ جو ہے نا پیچھے کی طرف نہ جائیں اگر تو آپ نورمل ہے مطلب کہ اتنے ہیلڈی نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا ہاف انچ کے برابر بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم فرنٹ والے حصے کی کٹنگ کریں گے جو کہ ہماری شرٹ کا فرنٹ حصہ ہوگا جس پہ ہم نیک بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح ہاف انچ تک اس کی اس طرح کٹنگ کر لوں گی جیسے کہ میں نے بیک سائٹ کی کٹنگ کیا گلائی میں تو اسی طرح آپ نے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں نے ہاف انچ کی برابر جو اینا فرنٹ حصے کی کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح فرنٹ حصے کی کٹنگ کر لینی ہے بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جول پڑتا آپ کا ٹھیک ہے یہ جول نہیں پڑتا اس کٹنگ یہ کٹنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں چرسٹ کا نشان لگا رہی ہوں یہاں میں میڈیم سائز بنا رہی ہوں تو میں یہاں ٹین اینڈ ہاف انچ پر نشان لگا رہی ہوں مجھے اکیس انچ پر اس کی چلس تیار چاہیے آپ نے اپنے سائز کے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کی چودہ انچ میں اس کی سائیڈ پر نشان لگا رہی ہوں جو کہ اس کی سائیڈ سلائی ہوتی ہے وہ میں چودہ انچ پر لگا رہی ہوں اور ہپ سائز جو میں نشان لگا رہی ہوں وہ میں ٹونٹی ٹو انچ پر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے الیون انچ پر میں اس کا نشان لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے تو یہ میں لوز سا کرتہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت ہوتیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لوز کرتہ ہے اور اس کی جو فٹنگ والی سائیڈ سلائی ہے وہ میں لگا رہی ہوں ٹین انچ ٹھیک ہے اکیس چلس لے رہی ہوں بیچ اس کی فٹنگ والی سلائی لے رہی ہوں اور ہپ سائز جو ہے وہ لے رہی ہوں میں بائیس ٹھیک ہے یہ میڈیم سائز ہے لوز ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فٹنگ سائز میں نہیں لے رہی تو اس طرح ہم نے یہ نشان کو آپس میں سکیل کی مدد سے اس طرح ملا دینا اور بیچ میں ہم جو ہے وہ ایک انچ ڈیرڈ انچ کے برابر کپڑا رکھتے ہوئے باقی ایکسٹرہ کپڑا ہم کار دیں گے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ کپڑا کارنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب فٹنگ کی سلائی لگائیں اندر کی طرح یہ جو کپڑا زیادہ ہوتا تھے اس سے جھول پڑتا ہے کپڑا کٹنگ کار لیں تو اس سے جھول وغیرہ نہیں پڑتا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر والا جو فرنٹ حصہ اس کو اٹھا کے نیچے والے جو بیک حصہ ہے اس پہ بھی ہم اسی طرح نشان لگائیں جس طرح کہ ہم نے فرنٹ پہ لگائے تھے اسی طرح سکیل کی مدد سے ہم نشان لگائیں گے اگر ہم سکیل کی مدد سے نشان لگائیں تو بہت ہی اچھے سے اور اکول نشان لگتے ہیں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے سکیل کی مدد سے ہی نشان لگانا ہے اگر آپ بگنر ہیں اگر تو آپ پر فیشنر ہیں پھر تو آپ انچی سٹیپ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں شرٹ کی ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے نیک کی تو ہم سب سے پہلے نیک کو ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے بکرن لیا جسے بولتے ہیں چیپ اس کی میں چھرائی لے رہی ہوں نیک کی نیک کی چھرائی لے رہی ہوں 5.5 یعنی 10 نینچ جس کی میں چھرائی لے رہی ہوں اور گہرائی جو میں اس کی لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں میں 11 نیک کی چھرائی لے رہی ہوں 5.5 اور گہرائی لے رہی ہوں 11 انچ اور اس طرح آپ نے ایک بوکس بنا لینا ہے بوکس بنا لیں تو اس سے وہ ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنا تو میں نے یہاں بوکس بنا لیا اور اس طرح میں اس پہ ایک V شیپ ڈراؤ کروں گی ٹھیک ہے آپ میں یہاں سیدھا V نیک کٹ نہیں کروں گی ہلکی سی جو میں کر شیپ دوں گی یعنی کہ بیٹ سے میں تھوڑی سی گلائی دوں گی کیونکہ V نیک جو اگر سیدھا راکے کٹ کریں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پینا ہوا تو آپ جب بھی نیک بنائیں تو آپ ہلکی سی گلائی دے دیا کریں اس جو اکی شیپ بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد میں ایک سی بکرم کٹ کر دوں گی اس کو پیچ پیس پھینک نہیں ہے اس کے بعد کپرے پیسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پر لگ لیں گے میں نے سلائی کی مدد سے لگا لیا اس کے پرہ کٹ کر کر تو میں نے کٹ لگا کر اس کو سیدھا کر لیا اس کے بعد یہ بکرم تھا اس کو میں نے پھینکا نہیں تھا اس ہی کی مدد سے باقی گلائی وہ ڈراغ کریں گے میں نے یہ بیچ پیستہ اس کو اس پر رکھیں گے اور جو فیبرک ہے وہ ہم اس ہم بیس فالا گلہ کٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کی ورث لے رہی ہوں یہ تین انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین انچ اس کی ورث لے رہی ہوں اور اس کی جو گہرائی لے رہی ہوں ساڑھے دین انچ لے رہی ہوں اور اس طرح میں ایک بوکس بنا کے اس کو ایک رون سی شیپ دے دوں گی اس طرح رون سی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو سیزر کے مدد سے کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد یہ میں ایک سلٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں ہمارا گلہ کٹ ہو چکا ہے اور سینٹر سے میں اس کو ہاف کر رہوں گی اس بکرم کو سینٹر سے میں نے ہاف کر دیا اور اب یہ جو پیسیز میں نے کٹ کیے تھے اس کے اوپر اس طرح میں نیک کو چپ کال ہوں گی آئرن کے مطل سے اس کے بعد ان دونوں کو میں اس طرح رکھ کر گی فولڈ کر نے کے بعد میں نشان لگاؤں گی دو انچ پہ اپنے دو انچ کے فاصلے پر نشان لگانا ایک نشان آپ نے یہ لگانا اور ایک نشان آپ لگانا ہے اس کے بعد آپ سکیل لینا سکیل کی مدد سے سکیل کی مدد سے سیدھی لائن اپ نی ڈراغ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے دوسری سائی سائی نہیں کر اپنے اوپر سے دو انچ رکھ نی تقریبا تین سے سارے تین انچ پر اپنے ایک نشان لگا لینا میں نے تین انچ پر نی نشان اور دو انچ پر اوپر نشان لگا ہے اس کے بعد اپنے آئرن کر لینا جب آپ آئرن کر لیں تو جو آپ کا دوسرا پیس ہے اس کے اوپر بھی نشان بن جائیں گے یہ نیک پہلے چھپکا لیا تھا تو میں نے نیک نک نکال لیا لی اگر میں ایسے ہی لگا دیتی تو نیک آپ کا چھوٹا ہو جاتا ٹھیک ہے تو میں نے نیک اوپر سے لیں گے یہ میں کٹ کر کے نہیں لگا رہی یہ میں ویسے ہی اس کے اوپر رکھ کے لگا رہی ہوں اور اس کو ہی گھم کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے جو سلائی لگائی تھی بلکل اس کو اس طرح فولڈ کر لگا لیں گے تو یہ بلکل گھم سلائی میں ہماری لیس اٹیل جو جائے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں کٹ کر لگاتی تو آپ کو بعد میں بھی اس کے نیچے کپڑا لگانے کی ضرورت پیش آنی تھی یعنی کہ نیچے سے آپ کی سکن نظر آئے گی اس لیے میں نے کپڑے کو کٹ کر کے نہیں لگا تاکہ آپ کی سکن نظر نہ آئے اور مجھے دوبارہ ایکسٹرا کپڑا نیچے کی طرف نہ لگانا پڑے آپ نے دونوں سائٹ پہ ایسے ہی سلائی لگا لینا دیکھیں یہ دوسرا پار بھی اس لگا کے دونوں سائٹ پہ سلائی لگ چکی ہے اب کیا کرنا ہے یہ سینٹر میں جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی نشان لگا دینا ہے اور یہ چھوٹی سی لیس ہے اس کے بیچ رکھ کے ہم لیس لگائیں گے دونوں سائٹ پہ میں لیس لئی ہے اور اب اس سینٹر میں لگائیں گے ایسے ہی لیس یہ بھی گم کر لگائیں گے یہ جو ہم نے 3 3 انچ کپرا ایکسٹرا رکھا تھا یہ اس لئے رکھا تھا کہ ہم نے لیس لگانی ہے اور وہ جو کپرا ہے وہ اس ہی نہیں کور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کے اوپر بھی ایک سلائی لگائیں گے لیس لگا لینے دیکھیں کتنی فنچنگ کے ساتھ لگ چکی ہے دوسرے سائٹ پہ لگا گے پھر آپ دکھاتی ہماری لیس لگ چکی ہے اس کے بیچ ایک ہم نے لگ لگا ہے اور دوسری ہم نے ملکی لیس جو زیرو سائز کی چھوٹی سورتی ہم نے لگانی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے نا وہ لے کے آؤں تو ابھی تک اگر میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ہے وہاں ہم جوائنٹ لیس لگائیں گے تو یہ لیس جو ہے میں بنا رہی تھی تو وہ بنی نہیں ویڈیو تو اس طرح جیسے میں وہاں جوائنٹ لیس لگائی تھی بلکل ایسے ہی اس کے سینٹر میں نیچے کپرا رکھ کے لیس لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح اٹیج کر لیں ٹھیک ہے اس کے اندر رکھ ہم یہ لگائیں گے اس کے بعد یہ جو border ہے نا border کو میں اس طرح دو انچ کٹ لوں گی دونوں سائٹ پہ تو اس کو ایسے انگرکھا شیپ دے دیں گے تو اب میں گلو لیتی ہوں اس کی مدد سے اس پٹی کو ہم اچھے سے پیسٹ کر لیں اور آئیرن کی مدد سے اور پھر میں آپ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں فاصلہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کتنا رکھ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیک یہ دیکھیں دیکھیں ہلکا سا اور یہ دیکھیں 5 انچ تک میں نے ایسے نشان لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے 4.5 انچ یہ سینٹر لائن ہے جہاں میں آپ کو یہ نشان لگا کہ بتا رہی ہوں نشان لگا لوں گی اوپر سے لے نیچے تک یہ دیکھیں اسی طرح میں نشان لگا لینا آپ نشان لگا لیں آئرن کی مدد سے کریز بنا لیں تاکہ آپ کی لائن بلکل سیدھی آئے تو یہاں میں نشان لگا آرہی ہوں تو پھر اسی نشان کی مدد سے میں گلو لے پٹی کے اوپر لگاؤں گی اور آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لوں گی یہ دیکھیں نشان گہرہ کر کے میں آپ دکھا دیا کہ میں نے بیچ میں گیپ دیا انگ رکھا بنانے کے لیے جو بیچ میں گیپ دیا وہ پٹی میں نے لیا اس کے بیک سائیڈ پر میں گلو سٹک لگا لی ہے اور آئرن کی مدد سے اس طرح پیسٹ کر دوں گی پھر کیا ہوتا ہے کہ سلائی لگانا بہت ہیزی ہوتا ہے گلو سٹک کی مدد سے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی جو سیسٹریز وغیرہ ہم اوپر لگاتے ہیں اگر ہم گلو سٹک کی مدد اور آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لیں تو سلائی لگانا بہت ہیزی ہو جاتا ہے اچھا تو اس کے بعد میں نے شولڈر جوائن کر لیا شولڈر جوائن کرنے کے بعد میں بیک سائیڈ گلہ گٹ کر لیا بیک سائیڈ گلہ میں پیچھے سلیٹ پر لگاؤ سینٹر والی سلائی لگا دینی ہے اس سے کیا ہو گلہ ٹکا رہے گا اس کے بعد آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگا کے بعد میں اس کو کٹ کر سیدھا کر لینا یہ دیکھیں اس طرح گلہ ہمارا بیک سائیڈ کا بن لگانی ہے ٹھیک ہے میں تین لپس لگاؤں گی اور اس کے اندر ہم بٹن لگا دیں گے اس طرح آپ نے پٹی لے لینا ہے سیدھی تو آپ نے اس طرح فولڈ کر کے پٹی بنا لینا اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لپس بنا لینا اس طرح آپ نے رکھ کے اس کے اندر تین لپس لگا دیں لپس ہمارے لگ چکے ہیں اس طرح بعد میں آپ نے اس پر بٹن لگا دیں گلہ تاکہ پہننے میں ایزی ہو اس کے بعد ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے نشان جو ہم نے لگائے تھے نشانوں کی اوپر ہم فٹنگ کی سلائی لگا سلائی لگا لینا اور بعد میں آپ نے اس کو آئرن کر لینا یہ دیکھیں سلائی ہماری لگ چکری ہے اس کے بعد ہم سلیف لگائیں گے یہاں میرے ساتھ کیا ہو ہے کہ میں جب سلیف کٹنگ کر رہی تھی تو مجھ سے ویڈیو نہیں بنی ٹھیک ہے مجھے یہ تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے کیمرا ہو جب میں نے بعد میں جب اس کو دیکھ ہے تو ویڈیو نہیں بن رہی تھی کیمرا ہونی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ سلیف کی کٹنگ بعد میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کس طرح آپ نے سلیف کو کٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں سلیف کو کٹ کر لیا اب ہم اس کی سائٹ والی سلائی لگا کے پھر اس کو میں آپ کو جوائن کرنا بتاؤں سائٹ والی میں سلائی لگا لیا تو ہم اس شرٹ کے ساتھ جوائن کیسے کریں گے ٹھیک ہے شرٹ کو بھی ہم نے سلائی لگا کے فٹنگ ویرہ کی سلائی لگا لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سلیف کی سلائی ہے سائٹ والی وہ اور شرٹ کی جو فٹنگ والی سلائی ہے وہ آپ پس میں ملانا ہے ٹھیک ہے ان کو ملانا کے پھر آپ نے سلائی لگانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے شرٹ کو اپنے اٹھائی رکھ ہے اور سلیف وہ آپ سیدھی رکھ ہے ٹھیک ہے آپ کے سلیف جو اچھے سے جوائن ہوگی اور جو ایکس کپرے فٹنگ والی لائن میں اوپر آرہ ہے اور باز پہ آپ نے اندر کی طرف موڑ لی ہے تو اس سٹیچ کر ہے تو اسی طرح آپ نے سلیف لگا لینے ہے سلیف کو جوائن کرتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھ نہ ہی تو آپ سلیف کے کپرے کو کھینچ کے لگانا ہے اور نہ ہی سلائی ختم ہوتی ہے پٹی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی سلائی سلائی پھٹی نہیں ہے سلائی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے میں لگا رہی ہوں رکھ اگر آپ میرے سمجھانے سے سمجھ نہیں آرہی تو آپ ویڈیو کو دیکھ سمجھ سکتے ہیں میں پٹی کو رکھ ہے اس کے بعد میں نے چھوڑی پٹی لیا اس کو میں نے اوپر سے بھی فولڈ کر لیا اور اندر سے بھی سائیڈ سے بھی فولڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آئرن کر کے اچھے سے خریز بٹھا سکتے ہیں تو آپ کو لگانے میں ہوگا پٹی کو لگانے اور بلکل اس کی کناری پہ رکھتے ہوئے سلائی لگانے ہیں فنچن کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا لگاتے وقت جو شرٹ ہے وہ ایک تو الٹی رکھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جتنا کپڑڑ اندر رکھ ہے مارجن میں جتنا کپڑڑ دینا ہے آپ آئرن کی مدد سے اس کو فولڈ کر کے تو پھر آپ پٹی رکھ لگا لیں گے تو آپ کو ازی ہو کر میں یہاں فولڈ نہیں کر رہی تو میں ایسے ہی لگا رہی ہوں لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پہلے آئرن کے مدد سے گریز بنا لینی ہے اور اس کے بعد اپنے سلائی لگانی ہے یہ فیشن پٹی کہتے ہیں یہ ایک سلائی کے ساتھ ہم اس کو لگا لیں گے تو میں ایک سلائی لگا کے آپ دکھا دیتی ہوں باکیس جو ہے نا سلائی آف کیمبر لگاؤ گی اور اس کے بعد یہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے اس کو یہاں تو ترپائی کر لیں ہے سلائی لگا لیں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں ہماری سلائی لگ چکی ہے اور میں آپ دکھا بھی دیتی ہوں کہ سلائی لگ کے کچھ کس طرح لگ رہا ہے یہ ہماری سلائی بلکل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ